اسلام علیکم خواتین و حضرات شعبوں کا جائزہ لے رہے ہیں اس کی ایک اور کڑی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس میں ہمارے جو مہمان ہیں موزز مہمان وہ ہیں جناب شمی محمد صاحب شمی محمد صاحب سابق چیرمن فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر اور جو فیڈرل ٹیکس اومبرس پرسن کا ایک ادارہ ہے ہمارے ہاں محتصب کا ٹیکس محتصب جیسے کہتے ہیں اس کے ایڈوائزر رہے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک مصنف ہیں اور انہوں نے نہ صرف نفسیات عدب اور ثقافت کے سلسلے میں ان کی تحریریں اور نگارشات موجود ہیں انہوں نے حال ہی میں ٹیکس سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے اور دا ایکوٹیبل ٹیکس اور وہ کتاب بنیادی طور پر مخاطب کرتی ہے پاکستان کے عام شہریوں کو اور آسان سادہ زبان میں انہوں نے گفتور کی ہے میں آپ کا بہت ممنون ہوں شمی محمد صاحب کہ آپ نے وقت نکالا اس پاڈکاسٹ میں شرکت کے لیے ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان آج کے اس سیشن میں صفیہ آفتاب صاحب آئے ہیں صفیہ آفتاب پاکستان کی ایک نہایت ممتاز سوشل ڈیویلپمنٹ کنسلٹنٹ ہیں یعنی سماجی ترقی کے شعبے میں انہوں نے بڑے بنیادی نمائع کام کی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پبلک پولیسی ایکسپرٹ ہیں یعنی جو پاکستان میں پبلک پولیسی ہے اور یہ سمجھائیں گے کہ کیا ہوتی ہے پبلک پولیسی میں ان سے ہی پوچھوں گا یہ اس کی ماہر ہیں اور آج کا جو ہمارا یہ پوڈکاسٹ میں جو موضوع زیر بحث ہوگا ہمارے وہ ہے پاکستان کی معیشت ٹیکسیشن اور پبلک پولیسی یعنی جو چونکہ دیکھئے سامین ہمارے ہاں ایک سوال بڑا سامنے کا ہے کہ ہم پاکستان ایک عام تاثر یہ ہے اور اس پہ ہم گفتو کریں گے کہ کس حد تک یہ درست ہے یا کس حد تک غلط ہے کہ پاکستان کی ریاست اور ہر حکومت اس لیے خسارے میں رہتی ہے کہ پاکستان کے لوگ ٹیکس پورا نہیں دیتے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹیکس نہیں دیتے لیکن ٹیکس پورا نہیں دیتے اور اس سلسلے میں میں پہلا سوال صفیہ آپ اجازت دیں تو شاہم صاحب سے کروں کیونکہ یہ اس کے ماہرین میں رہے ہیں اور انہوں نے ایسی پولیسیز بھی وضع کی ہیں جب یہ حکومت کے ساتھ ملازمت میں تھے اس وقت انہوں نے ایسی پولیسیز بھی وضع کی ہیں اور ان پر کس حد تک عمل درامت ہو سکا یا نہیں ہو سکا وہ ایک الہہدہ بات ہے اور وہ ہم ان سے پوچھیں گے تو آپ سے شاہم صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ آپ ہمیشہ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو آپ کی ہماری جو مجموعی قومی پیداوار ہے یا جی ڈی پی ہے قومی پیداوار تو شاید جی ڈی پی ہوتی ہے جو مجموعی جو ہماری جی ڈی پی ہے اس کا اور ٹیکس کا جو توازن ہے جو ریشیو ہے وہ درست نہیں ہے تو اگر آپ یہ ہمیں سمجھائیں سامین کو کہ اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے بات درست یہ ہے کہ جو ٹیکس جی ڈی پی ریشیو ہے اور جی ڈی پی ٹیکس ریشیو جو ہے وہ کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک ملک کے لوگ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں اپنی جی ڈی پی کے ریشیو کے حساب سے تو ہمارے ہاں جو آج کل عالم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس کلیکشن ہے جی ڈی پی ریشیو کا وہ صرف 9.5% ہے جو اس وقت کی صورت ہے اچھا میں ارس کروں کہ یہ پہلے سے ذرا سلائٹلی بہتر ہوا کرتا تھا یعنی یہ میرے خیال ہے کہ سارے گیارہ تک پہنچ گیا تھا 11.5% تک پہنچا تھا اور آج سے کوئی میرے خیال ہے کوئی پندرہ بیس سال پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم اس کو پندرہ پرسنٹ تک لے جائیں گے لیکن وہ کبھی نہیں ہوا اور افسوس یہ ہے کہ وہ کم ہوتا چلا گیا اچھا میں ارس کروں کہ یہ دنیا کے میرے خیال ہے کم ترین ریشیو میں ہے کیونکہ جو ہائیس ریشیو ہے وہ کہیں کہیں تو 43% تک ہے 43% of the GDP ٹیکس کلیکشن یعنی سکینڈینیویا وغیرہ میں جی ہاں مثلا مجھے سردست یاد آ رہا ہے کہ فرانس میں جو ہے وہ 24% ہے اچھا اور ہمارے ہاں انہیں دیکھئے ہمارے جیسا ملک ہے ہمارا پڑوسی بھی ہے ہندوستان اور غالباً بہت مشہور ہے وہ ٹیکس ریویزن کے اندر ان کا بھی پندر فیصد ہے تو نتیجہ کہ ہم لوگ جو ہیں غالباً سب سے کم ہیں ہو سکتا ہے ایک آت کوئی ملک ہو جو ہم سے بھی کم ہو تو میرے خیال میں یہ حالت جو ہیں یہ بہت بری ہے اور اس کے نتیجے میں تو ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے دوسری بات یہ دیکھیں بات یہ ہے دوسرل کہ ہم جو ہیں وہ آخر کو کب تک اس حالت میں رہنگے ہم نے زندگی جو اپنی گزاری ہے وہ یا تو ہم نے ایڈ لیا ہے ایڈ باتے لیا ہے کہ ہمارا جو ہم سٹیٹیجک کے لیے ہم بہت اچھی طرح پلیسڈ ہیں غالباً جنگوں میں ہم کام آئے ہیں ہم افغانستان میں جب روس نے حملہ کیا تھا تو ہم نے امریکہ کی مدد کی تھی اسی طرح نائن ایلیون کے بعد بھی ہم نے کیا نتیجہ کہ ہمیں ایڈ بلتی رہی تو ایک تو ایڈ پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم قرص پہ رہتے رہے ہیں تو قرص کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا یعنی میں نے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے غالب کا ایک شیر کہ قرص کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے لیکن سمجھتے تھے رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن تو مجھے یقین ہے کہ یہ فاقہ مستی یہ رنگ لا چکی ہے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ موجودہ ابھی چند دنوں پہلے تک ہم کہا جا رہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ شری لنکا کی طرح ہونے والے ہیں یعنی دیوالیا ہماری معیشہ دیوالیا ہونے والے ہیں ہی دیفورٹ کرنے والے ہیں تو اللہ کا شکہ رہے ہیں وہ تبچ گیا لیکن میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ صرف وقتی طور پر بچے ہیں اس کا خیال رکھیں اگر ہم نے اپنے حالات بہتر نہیں کیے تو پھر ہمارے ساتھ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں صفیہ کی طرف آؤں ایک بات کی وضاحت اور اور میں چاہوں گا کہ سامعین کے لیے بلکل غیر تقنیقی زبان میں آپ اگر یہ وضاحت فرمائیں کہ شمیم صاحب یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو ٹیکس ہے وہ ایکسپینڈیچر پہ ہے یعنی وہ جو خرچ کرتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں اور جو ان کی آمدنی ہے اس پہ ٹیکس نہیں دیتے تو یہ ذرا کچھ سمجھائیے اچھا دیکھیں آپ کے سوال کے اندر جواب بھی مزمر ہے سب سے بڑی بات یہ دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر شخص پہ ایک ہی قسم کا ٹیکس لاغو ہو رہا ہے یعنی یہ جو ہے ایمپورٹ پہ ہو سکتا ہے ایمپورٹ ٹیکس خریداری پہ ہو سکتا ہے سیلز ٹیکس پیٹرل پہ ہو سکتا ہے پیٹرل پہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکس جو ہیں جس کا میں نے مثال دیا آپ کو جس پہ ایمپورٹ ڈیوٹی شامل ہے سیلز ٹیکس ہے ایک سائز ڈیوٹی ہے یہ کبھی دیکھتی نہیں ہے کہ جو پیسے دینے والا ہے اس کے کتنی اہلیت ہے ٹیکس دینے کی یعنی جو لیکن انکم ٹیکس جو کہ وہاں ہی ڈیریکٹ ٹیکس ہے آج کل پاکستان میں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آپ کی کیپیبلٹی کو دیکھ کے دیکھتا ہے کہ آپ کتنے حیثیت آپ کی حیثیت دیکھ کے آپ کی حیثیت دیکھ کے کہ آپ کے کیا حیثیت ہے اور وہ حیثیت دو طریقے سے دیکھے جاتی ہے ایک تو یہ کہ بھئی آپ ٹیکس دے سکتے نہیں دے سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اگر آمدنی بڑھتی ہے تو اسی حساب سے ٹیکس کا ریڈ بھی بڑھتا ہے مثلا یہ کہ اگر فرض کر لیجے میری آمدنی جو ہے وہ دو لاکھ روپے سال کے ہیں تو غالباً مجھے پانچ پرسن دینا پڑے گا مجھے صحیح اس کا ریٹ یاد نہیں ہے لیکن اگر فرض کر لیجے میرے بچاس لاکھ روپے اگر ہے سال کے تو مجھے پانچ پرسن نہیں پندرہ پرسن بیس پچیس غالباً پرسن دینا پڑے گا تو میں اسی واسطے انکم ٹیکس کو ایکوٹیبل ٹیکس کہتا ہوں جس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی حیثیت دے کے لوگوں سے امپوز کے جاتا ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو خرد برد ہے چوری ہے وہ انکم ٹیکس میں ہے بالکر آپ ٹھیک کر رہے ہیں صفیہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک تو یہ بتائیے کہ پبلک پالیسی ہوتی کیا ہے اور پاکستان کی اس صرف کیا پبلک پالیسی ہے جی پبلک پالیسی بیسکلی ہوتی ہے اگر قاسطور پہ اگر ہم ٹیکس اور بجٹس کے زمرے میں دیکھیں تو گورنٹ کی کیا ترجیحات ہیں گورنٹ کن ایریاز میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے کن ایریاز پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتی ہے فوکس کرنا چاہتی ہے پبلک پالیسی اس کو دیکھتی ہے کہ جی گورنٹ کے انٹریسز کہاں ہیں وہ کیا کرنا چاہتی ہے اپنے لوگوں کے لیے اور وہ پالیسی کس طرح کی بناتی ہے کن سیکٹرز میں وہ زیادہ محنت کروانا چاہتی ہے مثلا میں آپ کو ایک اگزامپل دوں جو کہ عموماً پبلک پالیسی کے میں ٹیکس بکس میں نہیں منشن ہوتا لیکن اگر آپ چین کو دیکھیں ریولیوشن کے بعد پہلے ان کی جو اولین ترجی تھی وہ زراعت میں تھی شروع میں پھر جی انہوں نے چیرمن ماہو کے زمانے میں پھر انہوں نے جی ہیلتھ ایڈوکیشن کی اوپر بھی زور دیا وہ جو ایک بے فٹ ڈاکٹرز کی ان کی موومنٹ تھی اس کے بعد کہیں جا کے لیٹ نائنٹین ایٹیز اور ارلی نائنٹین نائنٹیز میں وہ بالکل بدل گئے اور وہ اندسٹریلائزیشن لیو نو لارڈ سکیل اندسٹریلائزیشن دنگ جاوپنگ بلکل دنگ جاوپنگ نے بالکل وہ ایک اکانومی کھولنے کی طرف موف کیا ایک طرح سے although it was not one regime that did this یہ مختلف جو چین میں لیڈرز آئے ان کی ترجیحاتی لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے پہلے اپنے ایک طرح سے human resource consolidate کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اکانومی کھولنے کا فیصلہ کیا لیکن اب ایک public policy کا example ہے کہ جی ان کی priorities کیا تھی مختلف وقتوں میں اب تو اسنشلی اس کو public policy کہتے ہیں اب پاکستان میں پچھلے میرے خواہل سے تقریباً 30 سال سے public policy کا میں خاطر شمیم صاحب ظاہر ظاہر ہے وہ بلکی policy makers میں رہ چکے ہیں تو وہ زیادہ اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن ادھر ہم firefighting میں ہی لگے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی کسی طرح سے آپ reserves کو نہ گرنے دیں ڈیفولٹ کی تو ابھی بات ہوئی ہے لیکن پاکستان میں جو reserves کے crisis ہیں اور یہ کچھ عرصے سے رہے ہیں اسی لئے تقریباً 1988 سے ہم کسی نہ کسی فارم میں آئی ایم ایف کے کسی نہ کسی پروگرام میں رہے ہیں بیچ میں ایک دو سال آتے ہیں تین چال آتے ہیں جب ہم پروگرام میں نہیں ہوتے لیکن پھر دوبارہ آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو تقریباً میرے خال سے کوئی پچیس پروگرامز ہم آئی ایم ایف کے بھکتا چکے ہیں جن میں سے زیادہ تر ہم نے پورے بھی نہیں کیے آدھے آدھے چھوڑ دیے اور مسئلہ ہمیشہ یہی تھا آئی ایم ایف پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کو جو نا شور اپ کرتے ہیں اپنے بیلنس آف پیمنٹس آپ کے ٹھیک کرتے ہیں بیسیکلی آپ کو reserves کے لیے پیسے دیتے ہیں تو یعنی کہ پاکستان میں یہ پہلے بھی crisis ہو چکے ہیں کہ یہ ڈر تھا کہ imports نہیں ہو سکیں گی reserves بہت کم جا رہے ہیں اسی لئے آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کیونکہ جو آپ کے reserves ہوتے ہیں انہی کی بنیاد پر آپ چیزیں درامت کرتے ہیں جی درامت کرتے ہیں تو میرے خال سے تقریباً میڈ ایٹیز سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو ایک low level crisis چلتا رہا ہے ٹھیک ہے اس سال تو وہ بہت ہی زیادہ ہو گیا اور جیسے کہ شریم صاحب نے بھی کہا وہ ڈیفورٹ کا ڈر ہو گیا لیکن ایک low level crisis تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے لیکن ہماری ترجیحات کیا رہی ہیں سفیہ پبلک پولیسی میں اس صورت میں پبلک پولیسی بنانا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے بکوز آپ constantly تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں آپ کی ترجیحات بس یہ ہے کہ آپ ملک کو بچاتے رہیں ویسے within these constraints دیکھیں یہ ایک social action program 1990s میں شروع ہوا تھا بے خال سے پہلی بار پاکستان میں چاہے بن نظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ تھی اور نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ تھی اس زمانے میں پہلی بار پاکستان میں جو یہ social sectors ہیں health اور education خاص طور پر وہ ذرا prominently آگے آئے وہ بھی donors کے کہنے پر وہ بڑا donor driven قسم کا program تھا social action program sap کے نام سے تھا world bank کی funding دیتی جی اس میں پہلی بار یہ ذرا شور مچا کہ بھئی economy تو stabilize آپ ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ ذرا لوگوں کو بھی basic جو facilities آپ کچھ فرام کریں تعلیم صحت کچھ فرام کریں بہتر کریں تاکہ آگے جا کے اس کا بھی مقصد بیسکلی یہی تھا کہ آگے جا کے لوگ productive ہو سکیں ان کے employment وغیرہ بڑھے تب سے یہ ہے کہ جی کم از کم lip service in social sectors کو ہو رہی ہے کہ ہر government جو آتی ہے وہ کہتی ضرور ہے کہ جی ہمیں لوگوں کی حالات بہتر کرنے ہم نے تعلیم پہنانی ہے صحت پرائیں لیکن پھر آخر میں وہ جو ایک low level crisis ہے وہ ہی آگے آ جاتا ہے آپ کی جو spending وغیرہ ہے وہ آپ کو restrict کرنی پڑتی ہے کیونکہ اب میں وسائل اتنے نہیں ہیں نہیں لیکن spending اگر صفیہ restrict کرنے پڑتی ہے تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ایک تو ہمارا جو import bill ہے جو درامدات کا جو ہمارا کے اخراجات ہیں اس کا سب سے بڑا حصہ غالباً تیل ہے تیل ہے جی اچھا تیل اور gas اب تو ہم gas بھی import کر رہے ہیں لیکن یعنی کہ آپ کی جو energy کی جو ہماری gas is very recent ورنہ تیل ہی رہا ہے ہمیشہ تو یہ تو ایک تو یہ ہے جیسے کسی صورت یعنی ہماری جو energy کی needs ہیں وہ تو بہرحال پوری کرنے ہیں مگر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اور یہ اس میں ذرا بضاعت کیجے کہ import اور export کا اتنا جو disbalance ہے اس کی کیا وجہات ہیں دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو exports ہیں ہم high value exports میں نہیں جا سکے آپ 1960 سے اب تک دیکھیں تو پاکستان کا جو سب سے بڑا export کا جو چنگ ہے وہ ٹیکسٹائلز ہے یعنی کہ تقریباً چالی سال ہو گئے ہم ابھی تک تولیے bed sheets یہی چیزیں ہمارا جو زیادہ وہ چنگ ہے وہ یہ ہی ہے جبکہ انڈیا میں مثلاً software میں وہ چلے گئے وہ software exports ان کی بہت زیادہ بڑھ گئیں کچھ جگہوں پہ وہ goods کے طور پر classify ہوتے ہیں کچھ جگہوں پہ وہ services کے طور پر classify ہوتے ہیں لیکن اب جو دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت ہے نا وہ ذرا ہائی ٹیک قسم کے جو exports ہائی ٹیک قسم کے جو products ہیں نا اس سے آپ پیسہ کماتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ مثلاً ایپل کا آئی فون ہے ضروری نہیں کہ آپ آئی فون بنائیں آئی فون آپ کا چین میں ہی بن رہا ہے لیکن آئی فون کا ایک چھوٹا سا حصہ شاید ایک button جو ہوگا نا آئی فون کا وہ چین جو ہے نا وہ ویتنام میں بن رہا ہے یا آئی فون کی جو وہ کا جو charger ہوگا نا وہ چین تھائیلنڈ میں بن رہا ہے اب چین بھی کی میبھی منیفیکچرنگ اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام خود نہیں کر رہے وہ آؤٹس آس کر دیتے ہیں یا مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ ویتنام میں ملیشیا میں جوتے بنتے ہیں یہ سنیکرز وغیرہ اب اس کا جو سول ہے وہ شاید لاوس میں بن رہا ہو اس کی جو اپر پارٹ وہ کہیں اور بن رہا ہو تو کم از کم یہ آپ پورا جوتہ ناب بنایا تو کم از کم وہ جوتے کا تلہ یا جوتے کا اپر اسی چیز میں آپ گھسنے کی کوشش کریں تو تھوڑا سا آپ کو ڈائیورس بھائی کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا ہائر لیول پہ جانے کون کرے گا یہ تب ہوگا جب آپ کے لوگوں میں بیسکلی وہ لیول سکیلز اور ایڈوکیشن کا وہ ہو کہ آپ اس قسم کا کام کرا سکے جی پردکٹیویٹی اس کے لیے ضروری ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان مارکٹس میں بریک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک سکیل ورک فورس نہ ہو اب سکیل ورک فورس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی نے ایم ایم ایش ڈی کیا ہو ہو تو بہت اچھا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھے لکھے ہوں اور ان کو ایک کی پولیسیز رہی ہیں یعنی پچاس کی دہائی میں سیتالیس میں تو پاکستان وجود میں آیا پچاس کی دہائی میں پھر ساٹھ کی دہائی میں ستر میں کیا صورتح حال رہی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے سلسلے میں کہ ہمارا جو پہلے رویہ تھا آج بھی وہی ہے پہلے دن سے یہ ہے دیکھیں بزنس کا بیک گراؤن میرا ہے مجھے پتا ہے کہ میرے والد مرہوم بہت اچھے نیک آدمی تھے کوئی گناہ نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے مجھ سے بابانگی دہول کہا ہے کہ میں تمام قانون کو فالو کرتا ہوں انکم ٹیکس کے علاوہ یعنی انکم ٹیکس کی چوری کرنا جو ہے غالباً وہ ہمیشہ سے جائز سمجھی گئی ہے اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہمارا جو ریشو رہا ہے یعنی ایک میں نے آپ سے ٹیکس اور جی ڈی بی کا ریشو بتایا تھا ایک میں ڈائریک انڈائریک ٹیکس کا ریشو بتا رہا ہوں آپ کو وہ آج کل تقریباً ٹوئنٹی ٹھری پرسنٹ کہا جاتا ہے خاص طور میں استعمال کر رہا ہوں اس وزتے کی حقیقت میں بہت سے بھی کم ہے یعنی ستتر فیصد ٹیکس جی انڈائریک ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے یعنی تیئیس ٹیکس ہے وغیرہ وہ بھی شامل کیا لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ ہمارے ایک عجیب چیز بات جس میں کہتے ہیں منیمم ٹیکس اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ایک فرم جو ہے اگر وہ نقصان دکھا رہی ہے تو اس کے جو سیلز ہیں اس کا 0.5% ٹیکس کی بات ہے وہ بھی میرے نزدیک ٹوئنٹی تھری نہیں ہے بلکہ اس سے بہت کم ہے اچھا اور اس میں بھی تنخواہ دار لوگ ہیں ہاں جی سو فیصد یعنی دیکھئے نا میں تو یہ ہی ارز کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے انکم ٹیکس ہے وہ تو زیاد تر ایڈ شیئر ہے انکم ٹیکس میں زیادہ ہے جن کو تنخواہ ملتی ہے بلکہ ٹیک یعنی میں ارز کروں آپ سے کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جو بیلنس شیٹس ہیں اور جن کے فائنل اکاؤنس ہیں زیادہ تر وہ اپنا نفسان دکھاتی ہیں شاہمی صاحب چھبیس فیصد تو ہمارے جی ڈی پی کا زراعت سے آتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں بلکہ ٹیک کر رہے ہے اب اگر چھبیس فیصد زراعت سے آتا ہے تو اس پہ کس قسم کے ٹیکس ہیں دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے میں میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو اگریکلچر انکم ہے وہ ٹیکس نہیں ہوتی فیڈرل ٹیکس کے طور پہ پہ اس سپوس ٹو بی اپرونشل سبجیک ہمارے جو 1973 کا کونسٹوشن میں اس میں یہ پرونشل سبجیک ہے جو میرا نزدیک بہت غلط ہے آپ نے خود ہی کہا 26% بالکل صحیح فگر بتا رہے ہیں 26% ہمارے جی ڈی پی کانٹریبیوشن ہے اگریکلچر کا لیکن آپ کو حیرانی ہوگی یہ سوری پہلے میں بتا دوں کہ یہ پروونسز اس کو گلک کرتے ہیں یعنی اگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ پروونس کا سبجیک ہے ان ان کی جو ہمارے چاروں صوبے جو جمع کرتے ہیں وہ ہمارے جی ڈی پی کا 0.2% ہے یعنی یوں سمجھئے کہ 26% ہمارا جی ڈی پی کا حصہ ہے ان کا جو انکم ہے اور ٹیکس جو دیتے ہیں وہ 0.2% 0.2% 0.2% تو مطلب بہت تو ہے ہی نہیں سرے سے اور مجھے یقین ہے کہ اس کے سلسلے میں اتنی اپوزیشن ہے مثلا ایک بہت اور ارز کروں آپ سے پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے مثلا ہمارے ہاں جو پانچ اسمبلیز ہیں چار صوبائی اور ایک فیڈرل اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت کم سبجیکس کوئی اوپر ہمارے ہاں اتفاق ہوتا ہے اتفاق تو چھوڑی ہمیشہ تلخی ہوتی ہے لیکن ایک چیز جس پر پورے کے پورے متفق ہیں پانچ اسمبلیز چار صوبوں کی اور ایک ہماری نیشنل اسمبلی اس میں غالباً جو سو فیصد لوگ جو ہیں جس بات پر اتفاق کرتے وہ یہ ہے کہ مثلا کئی مرتبہ یہ کوشش کی گئی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کلچر انکم جو ہے وہ فیڈرل ٹیکس پہ آنا چاہیے لیکن صوبوں کا آگیومنٹ کیا ہے دیکھیں نا مطلب اس کو فیڈرل ٹیکس پہ اگر وہ نہیں بھی آتا میں سمجھنے کے لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں تو صوبے ہی اس ٹیکس کو ایک یعنی جائز ٹیکس وصول کرنا کیوں نہیں شروع کر سکتے دیکھیں یہ کیوں نہیں شروع کرنے کا سوال تو بہت مشکل ہے بات یہ اصل کہ ہمارے ہاں دیکھیں دونوں طرف سے مرہا نہ صرف جو انکم کرنے والا ہے وہ ٹیکس دینا چاہتا ہے نہ جو کلیک کرنے والے ہیں کلیک کرنے سے مراد میں ایسیسیری ایف وی آر کی ٹیم کو نہیں کر رہا وہ بھی ہے اس میں شامل میں ان کو ایبزول نہیں کر رہا لیکن سب سے بڑی بات یہ دیکھیں ہمیں جو قانون بنانا ہے قانون کو اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے مثلا قانون نہیں بنائے گا اگر میں بہت پاورف آدمی ہوں تو میں ٹیکس نہیں دوں گا سکارٹ فری تو مطلب میں ارث کر رہا ہوں جو ایمپلیمنٹیشن ہے مثلا دیکھیں آپ ٹیکس کی بات بھول جائیے آپ ہمارے دیکھیں کون سے قوانین ہیں جو کہ موجود ضرور ہیں لیکن ان کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے تو میرے نظریک مثلا ٹریفک کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کتنے ہمارے ہاں وائلیشن ہیں مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جو گاڑی والا ہے وہ کیوں رانگ ویو چلاتا ہے ایک موٹر سیکل کیوں غلط چلتا چلتا شام کو اور یہ بات خاص طور پہ ٹیکس میں لاغو ہوتی ہے اس واسطے کہ ٹیکس جب کوئی شخص پے کرتا ہے تو ہی میکنگ سم سیکریفائز یہ ہمیں بات مان لینی چاہیے کہ انکرم ٹیکس کی سلسلے میں خاص طور پہ کہ جو شخص ٹیکس پے کر رہا ہے وہ سیکریفائز کر رہا ہے لیکن ایک سیکریفائز کی ایک سپرٹ ہونی چاہیے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے لوگوں خود ریلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک سہیم صاحب ایسے اتنی کوئی قربانی بھی نہیں دے رہا اس کی وجہ یہ کہ سڑکیں ہیں دیگر جو سہولیات ریاست مہیا کرتی ہمارے بہت مسائل ہیں ان سہولیات پوری طرح سے وہ مہیا نہیں کی جاتی لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو law and order کی ضروریات آپ کی پوری ہوتی ہیں سڑکیں بنتی ہیں دیگر کام ہوتے ہیں بجلی کے کھمبے لگتے ہیں ان پر تارے کھیچی جاتی ہیں تو یہ سب لوگوں کے ٹیکس ہی ہوتا ہے نا تو ان کو ایک طرح سے وہ اس کے جو محصولات بھی تو انہیں واپس ملتے ہیں کچھ نہ کچھ اگر وہ دے رہے ہیں دیکھئے بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بات بہت صحیح ہے لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو اپنا ٹیکس دے رہے ہیں اس غالباً اپنے گھر میں ایک جنریٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ سب باتیں جو ہیں ہمیں معلوم ہمیں احساس ہونا چاہیے لیکن جو اب تک ہمارے ہاں جو فیسیلٹیز ہیں ہر قسم کی سڑک کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر زہتر چیزیں جو ہیں وہ غالباً ہمارے جو قرض جو لیا ہم نے اس سے بنی ہے یا ہم نے جو ایڈ ملی ہے ہم دیکھیں ہمارے ہاں جو پاکستان پہ جو قرض ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کتنا زیادہ ہے اور دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو میں نے ابھی غالب کا شیر پڑھاتا قرض کی پیتے تھے میں وہ ہم بہت لاغو ہے تو ہم جو ہیں وہ قرض پہ زندہ ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیئے تھی اگر ہم ٹیکس دیتے ہوتے تو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ فیسلیٹی جو کئی مرتبہ کرنے کی کوشش کی گئی ان کو انٹریوز کرنے کی ایوب خان کے زمانے میں اور پھر زلفقار علی بھٹو کے زمانے میں وہ کیوں ناکام ہو گیا وہ جو پروجیکٹ ہے لینڈ ریفارمز کا وہ ناکام کیوں ہوا دونوں مرتبہ یا اگر اس کے علاوہ بھی ہوئیں تو کیوں ناکام ہو جاتا ہے صاحب اگر آپ مجھ سے جواب میں اس کا صرف ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نہایت خودغرض لوگ ہیں سیلفش لوگ ہیں ہم جو ہیں کبھی قرمانی دینے کو تیار نہیں ہم سے مراد ہماری اشرافیہ اچھا دیکھیں آپ بیسیکلی تو اشرافیہ دیکھیں نا بات اشرافیہ کی تحریف مجھے نہیں پتا کیا دوسری بات یہ کہ اشرافیہ جو ہے جن کے پاس ایسیٹ ہیں جو کے ویلز پروڈیوز کر رہے ہیں ہم انہی کی بات کر رہے ہیں نا ظاہر ہے جی تو آپ جب لینڈ فارمز کی بات کر رہے ہیں تو لینڈ لڈ 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 جو اشرافیہ میں شامل ہے نا جی تو میں یعظ کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ خود غرضی ہے ہمارے ہاں ہم قوم کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے میں تو درست یہ کہتا ہوں کہ یہ جو concept ہے کہ قوم کے لیے قربانی دیں یا دیں یہ ایک لحاظ سے غلط یوں ہے کہ وہ قربانی سے ہماری اور چیزیں وہ بہتر ہو جائیں گی اس کے علاوہ ہمارے اور چیزیں ہمارے حفاظت کا انتظام زیادہ ہوگا ہمارے ملک خوشحال ہوگا دوسری بات یہ ہے دیکھئے ایک بات جو ابھی تک نہیں ذکر ہوا اس کا یہ جو ٹیکس نہ دینے جو مسئلہ ہے وہ انیقویلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہمارے ہاں ادم مساوات جی ادم مساوات ہیوز این ہیو نوٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اور خدا نہ خاصتہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہیو نوٹ کبھی اٹھ کھڑے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک انقلاب بھی آسکتا ہے تو مطلب یہ کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں سے ملک بیٹھ بیٹھ کے کھائیں ان کا ساتھ شیئر کریں ری ڈسٹریبیوشن ہو تقسیم ہو دولت کا ارتکاز نہ ہو بلکہ دولت کی تقسیم ہو صفیہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ ایک عجیب سا محسوس ہوتی ہے بات کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جس کے لوگ چیارٹی کرنے میں بہت آگے ہیں یعنی بہت زیادہ چیارٹی پاکستان میں ہوتی ہے اور چاہے وہ ایدھی فاؤنڈیشن ہو فاطمید فاؤنڈیشن ہو شوکت خانم ہسپتال ہو یا بے شمار انسٹیوٹ آف یورالجی ان ٹرانس پلانٹیشن یہ نہیں بے شمار جو اس طرح کے ادارے ہیں رفاہی ادارے ہیں ہسپتال ہیں اس کے علاوہ ابھی بھی جیسے پاکستان میں سہلاب آیا ہوا ہے تو لوگ ایک طرف چونکہ مجھے یہ خیال اس بات سے آیا کہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں شمیم احمد صاحب سے کہ ایک element ہے selfishness کا خود غرضی کا دولت کو مجتمع اپنے پاس جمع کر کے رکھنے کا مگر ساتھ ساتھ اتمی زیادہ چیارٹی بھی ہے جی میرے خیال سے trust کی بات آجاتی آپ ایسے ادارے کو دیتے ہیں جہا آپ لگتا ہے اس کا استعمال صحیح ہوگا آپ ایدی کو دیتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایدی والے اس پیسے کا صحیح استعمال کریں گے یعنی کہ غریب لوگوں پر ہی خرچ کریں گے مثلا یا آپ کسی مدرسے کو بھی اگر دیتے ہیں اگر آپ وہ ہی مانتے ہیں کہ مدرسوں میں دینا چاہیے لیکن آپ کو کم اس کم یہ اعتماد ہے کہ ٹھیک ہے وہ چار بچوں کو کھانا ہی کھلا دیں گے یہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کسی انسٹیوشن میں حکومت میں انفورچنٹلی وہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کا آپ کو عام سنائی دیتا ہے کہ میرے میرے اپنے جو ٹیکس کنسرٹنٹ ہیں جو صاحب میرے ٹیکس فائل کرتے ہیں ینگ سا لڑکا ہے کسی فرم کا حصہ ہے وہ ہستا ہے کہ جب کسر کنسرٹنٹ کا کام ہی ہے کہ جو تھوڑے سے آپ کو بچا سکتے ہیں تو وہ کبھی 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 بات کرتا تو میں کہتی ہوں کہ نہیں نہیں ایسے نہ کرو بھئی میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تم پے کر دو کہ کیا آپ دے رہی ہیں وہ کسی کے گھر میں جنریٹر لگ جائے گا کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی اب ہم لوگ ہستے ہیں لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ جو ٹیکس جت دیتے ہیں یہ تو کسی کی ذات ہی استعمال میں جائے گا جو کہ اور وہ شاید مزاک میں بھی کہتا ہے لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹیکس کا پیسہ ہے وہ صحیح استعمال نہیں ہوتا اس بحث کو پبلک پالیسی سے جوڑا ہے لوگ ٹیکس غالباً اور مجھے کریکٹ کریں فائم رونگ لوگ اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ پاکستان کی ریاست جو پبلک پالیسی بناتی رہی ہے اس میں عوام ترجی نہیں رہے جی بالکل دیکھیں اتنے سالوں سے جو چالیس سال تک تو نمبر ون پریوریٹی اور آپ کا دیفنس بہت زیادہ تھا بجٹ میں بائی دوئی اب نہیں ہے اب دیفنس جو ہے وہ نمبر تین پہ آ گیا جی بائی ڈیفولٹ وہ اس لی ہے کیونکہ آپ کی ڈیٹ سروس سب سے پہلے سب سے پہلے سبسیڈیز وہ یہ جو آپ دیتے ہیں پاور کو ان پرٹیکی لر تو یہ سبسیڈیز اور سبسیڈیز جو ہے وہ کہیں زیادہ ہو گئی ہیں اور سبسیڈیز تو بہت زیادہ ہو گئی اور دیفنس بائی ڈیفورٹ نیچے آگیا ہے ورنہ یہ کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو دیفنس پہ خرچہ بہت زیادہ تھا اور اس کو لوگ اس طرح محسوس نہیں کرتے اور دوسرا دوسری بات یہ کہ دیفنس کا جو بجٹ تھا وہ نائنٹین سکسٹی فائی کے بعد بلکل انڈر ریپس چلا گیا آہ آہ یہ ون لائن بجٹ پریزنٹ ہوتا تھا یعنی اس کی تفصیل نہیں شیئر ہوتی تھی یہ یوسف رضا گرانی کی جو گورنمنٹ میں خالصے دوہزار آٹھ میں یا نو میں کہیں جا کے انہوں نے ایک لائن سے چار لائن شیئر کرنے شروع کر دی تو نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ پیسہ پبلک پیسہ ایک ایسے سیکٹر میں جا رہا تھا جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس پیسے کے ساتھ کیا رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ کومنٹ کریں کہ چیز آیا ہو رہا تھا نہیں صحیح کلیر نہیں ہے یہ تو ہیسٹوریکل ریزن ہے میرے خیال سے جو ریسنٹ سوری میں آپ کی بات کر یہ ایک تو ہیسٹوریکل ہوگی دوسرا ہے کہ ایک چلی جو ریسنٹ جو بات ہوئی ہے جو پچھلے تیس سال سال ہو گئے ہیں کرپشن کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے پاکستان میں چاہے وہ صحی ہو یا غلط ہو میں خالد سے صحیح بھی ہے خد تک لیکن اتنی زیادہ ہو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ پولیٹیشن کو بلکل رد کیا رہا ہے بلکل 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 لسٹ کیا رہا ہے کہہ کہہ کہ کرپشن کرپشن اس کا ریزرٹ یہ ہوا ہے کہ بیسیکلی وہ جو گورنمنٹ پہ اعتماد کی جو بات ہے نا آپ کا جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے سٹیزن کا اپنے اسٹیٹ کے ساتھ وہ بہت زیادہ اس میں نفی ہوئی ہے کیونکہ کمزور ہو گیا ہے کیونکہ جی آپ ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہیں کرپٹ ان کو ہم پیسے دیں گے تو یہ دیفنیٹلی پیسہ ادھر ادھر جائے گا اچھے یہ کرپشن کا جو بیانیاں ہے پورا یعیوب خان کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا سیاست دانوں کے مسلسل یہ کہتے رہیں گے اور اپنی سیاسی قیادت کو مسلسل یہ کہتے رہیں گے شروع صاحب یہ بات میں نے کہیں پڑھی تھی پڑھی کیا تھی مطلب اخبارات میں آئی تھی کہ کوئی آٹھ ہزار کے نزدیک آٹھ ہزار سے کچھ زیادہ جو کیس تھے جو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈنس این آر او کے تحت جنرل پرویز مشرف نے سن دوہزار سات میں غالباً جو دوہزار چھے سات کی بات ہے جو جس میں جب این آر او انہوں نے کیا تو جن کیس کو رائٹ آف کر دیا گیا جو کوئی کلیمز تھے گورمنٹ کے تو وہ آٹھ ہزار کیس تھے مگر اس میں سیاستدانوں کی تعداد محض چونتیس ہے اور زیادہ تر جو کیس ہیں یعنی جو ایک بڑی تعداد ہے اکثریتی جو کیس تھے وہ تو پاکستان کے بزنس سے مطالف تھے تو یہ یہ کرپشن کا پورا بیانیہ ہے اور جو ٹیکس کا اس کو دینے سے تعلق ہے یعنی جب آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیاسی قیادت بدنوان ہے تو لوگ کیوں ٹیکس دیں گے دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جو کرپشن کی تعریف ہے وہ بدلنی پڑے گی یہ سیاستدان کرپٹ ہیں میں مانتا ہوں لیکن اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہیں کہ آپ کرپشن صرف ہوئی ہے کہ آپ کسی کے ٹھیک دیا ہے تو اس پر آپ نے کیک بیک لے لیا یہ کرپشن ہے لیکن کرپشن کی تعریف کو ہمیں بڑھانا پڑے گا مثلا میرے نزدیک ایک بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی آمدنی پر ٹیکس نہیں دیتا وہ بھی کرپشن ہے اور یہ جو اور کوئی جواز نہیں ہے کوئی جواز نہیں جواز کیا ہو سکتا تو میں یہ ارث کر رہا ہوں کہ یہ بات جو جو بزنس من بلی آپ نے بات کہی جو دو ہزار ساری دو سات میں جو اینارو کا مسئلہ تھا اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یاد رکھی کہ جو پولیٹیشن ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ ظاہر یعنی تعداد میں کم ہیں بزنس من کے مقابلے کے اندر اور بزنس من جو ہے وہ جب اپنے ٹیکس جو بچاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے میرے لیے وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ میں تو ایسے کیس جانتا ہوں کہ لوگوں نے سیلز ٹیک جب پندرہ پرسنٹ ہے انہوں نے خود اٹھارہ پرسنٹ پرسنٹ کیا ہے اور تین پرسنٹ اپنے جیب میں رکھا ہے تو بات جیسے بڑی لابی ہے پولیٹیشن کے خلاف جو غلط ہے بہت حد تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اماندار ہیں لیکن ان کو جتنا بدنام کیا گیا غالباً وہ بدنامی صحیح نہیں ہے کیونکہ بات یہ ہے دراصل کہ ہم سب لوگ کر پھٹے ہیں پلیز یہ سمجھے ہم سب چھوڑی بات دوسری بات ایک مائک عرض کرنا چاہتا تار سے لیکن یہ والی بات جو لوگ ٹیکس اس باستے نہیں دیتے کہ حکومت پہ اعتماد نہیں یہ بہت تک ٹھیک ہے لیکن یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے اور دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ ہم بہت زیادہ چیارٹی دیتے ہیں میرے خیال وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی اس میں کوئی شوہ نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کا لیول وہ ابھی تک وہ ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ کسی سورس سے بھی چاہے حکومت کی طرف سے چاہے پرسنل جو چیارٹی ہے اس کی طرف سے نہیں دیا جا رہا ایسے بھی پرسنل چیارٹی نہ کو ختم کر سکتی ہے وہ تو صرف ایک سروائیول کسی نامسائد حالات میں اور آپ نے چیارٹی کی اور اس وقت زندہ رکھا یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں آخری سوال یہ بہت سامین یہ گفتگو ایک لحاظ سے بہت خوشک ہے چونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت تکنیکی معاملات ہیں اور اس میں لوگوں کی دلچسپی ذرا کم ہوتی ہے مگر دوسرے لحاظ یہ نہایت دلچسپ اور معلومات افضہ ہے اس لیے کہ یہ ہماری زندگیوں سے متعلق ہے اور یہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہے جو ہماری زندگیوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور اس میں غیر جمہوری ملک میں ظاہر ہے ہمارا اختیار نہیں ہوتا کہ ان فیصلوں میں ہم شامل ہوں لیکن پاکستان چونکہ بہرحال ایک کمزور ہی صحیح مگر ایک جمہوری ملک ہے تو یہاں ہمیں ان تمام باتوں کا علم بھی ہونا چاہیے اور ان فیصلوں میں شمولیت بھی ہماری ہونی چاہیے جو ہماری زندگیوں سے متعلق ہوتے ہیں شامل صاحب آخری سوال آپ سے آج کے سیشن کا آپ کے نزدیک حل کیا ہے فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایک تو بہت سی بجے ایک حل تو یہ ہے کہ لوگ اس بات کا احساس کریں کہ ٹیکس دینا جو ہے وہ ان کے اپنے انٹریسٹ میں ہے یہ ہمارے ہاں آج تک نہیں اس کا احساس ہوا جس کا احساس دلائے جا سکتا ہے نمبر ایک نمبر دو بھئے کہتا ہمارے ہاں دیکھیں میں بہت سیدھی سی بات کہی ہے ہمارے کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ٹیکس جو نیک بڑھانے کیلئے ہمارے ہاں ایک سروے ہونا چاہی وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے در بڑے مسائل ہیں ہمارے کئی مرتبہ کوشش کی گئی ہے میں صرف یہ کہا ہے دو بات کہی ہیں ہمارے ہاں چیزیں جو آلڈی ریکارڈڈ ہیں ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے آئے مثلا جو ہمارے جو ریل اسٹیٹ ہے وہ سب کے سب ریجسٹر ہے یہ قانونی ہے بات ہر جو چیز میرے پاس گھر ہے یا پلوٹ ہے جو کچھ چیز ہے اس کو ریجسٹر کرنا بڑا ضروری ہے ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اس کو جس کے نام میں ریجسٹر ہے وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے نہیں دے رہا نمبر ایک نمبر دو بالکل یہی بات جو ہے میں وحیقل کے مطالے کہوں گا آج کر مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جب میں سڑکوں پہ اتنی بڑی گاڑی چلتے دیکھتا ہوں تو وہ بھی ہمیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں دیکھ انکم ٹیکس کا جو آرڈیننس ہے اس میں نہ صرف یہ کہ انکم ٹیکس کی جاتی ہے بلکہ اگر کوئی انکسپلینڈ ایسیٹ ہو انکسپلینڈ سے مراتی ہے کہ اس پر ٹیکس نہ دیا گیا ہو وہ بھی اس دیم ٹیکس ایسیٹ 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 نہیں فراہم کر سکتے اس کے ٹیکس نہیں فراہم کر سکتے تو انکم ٹیکس میں شمار ہوگا اور اس پر ٹیکس لگ ہوگا جی تو مطلب یہ کہ اگر میرے پاس ایک گھر ہے اور جو گھر میں نے بنائے ہے بغیر ٹیکس دی اس کے اوپر اور اپنے ایسیٹ میں نہیں دکھایا بلکہ بلکہ نے برٹرنی نہیں فائل کیا تو اس کو انکم سمجھا جائے گا تو آپ نے دو بہت اہم باتیں آج کی گفتگو میں کی ہیں شمیم صاحب کہ ایک تو ریال اسٹیٹ ہے جیسے جو زمین مکان فلیٹ تجارتی پلازے بنتے ہیں مارکٹس بنتی ہیں اس میں جو یہ جو ریال اسٹیٹ کا پورا کام ہے یہ ہمارے ہاں اس کو ٹیکس اس پر لاغو ہونا چاہیے اور جائز ٹیکس لاغو ہونا چاہیے دوسری آپ نے اہم بات کی کہ زرات کا جو شعبہ ہے اسے ہمیں نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اگری کلچر پہ انکم ٹیکس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور تیسری بات آپ نے کی وہ ایک مورل سوال ہے وہ اخلاقی آپ نے بات کی اخلاقی قدر کی بات کی کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو کہ جو ٹیکس ہے یہ بنیادی طور پر دینا نہ نہ صرف ذمہداری ہے بلکہ لانگ رن میں آگے چل کر ہم ہی اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں یعنی ہمیں ہی اس سے فائدہ پہنچتا ہے صفیہ آخری سوال آپ سے اس گفتگو کا کہ پبلک پالیسی کی ترجیحات اب کیا ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت ساری باتوں کی دیڈ سروسنگ کی دیگر چیزوں کی بات کی لیکن آپ نے خودی ساتھ اس کے ایک کولیفائر بھی لگا دیا آپ نے کہا لپ سروس تو ہوتی ہے لپ سروس کا مطلب ہے کہ زبانی جمع خرچ زیادہ ہے مگر پبلک پالیسی کی ترجیحات کا تائین درست نہیں ہے تو اس وقت ہماری پبلک پالیسی کی تمام کنسٹینٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ترجیحات ہونی چاہیے ہیں میرے خیال سے میں شمیم صاحب سے اتفاق کروں گی کہ ایک تو یہ کہ ٹیکس کے فالو اپس وغیرہ وہ بہت ضروری ہے لیکن آپ کا پورا جو بجٹ کا سسٹم میں پاکستان میں پانچ جو بجٹ بنتے فیڈرل گورنمنٹ سے شروع کر کے آپ کو بڑی سورٹ آف کیفول اپنے ساری جو فائنانس ہیں نا ان کو نئے نظر سے دیکھنا پڑے گا میرے خیال سے مثلا یہ جو بڑے بڑے development programs ہوتے پی سٹی پی جس کو کہتے پابلک سٹی ڈیویلیپن پروگرام جو اس کا حصہ ہوتا ہے فیڈرل بجٹ کا یا پروvinces میں انیویل ڈیویلیپن پروگرام ان کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا کیا آپ ابھی اس پوزیشن میں ہے بڑے بڑے نئے پروژیک شروع کریں جبکہ آپ کے جو current expenditures وہ کوئی نہیں پورے ہوتے ایک تو اس نظر سے بھی ریشنل اپنے finances کو دیکھنا پڑے گا دوسرا یہ کہ آپ کو اپنے لوگوں کو کتابی بات ہے لیکن کرنا یہ پڑے گا people have to be front and center آپ کو basically اپنے جو لوگوں کے basic needs ہیں یا جو ان کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہیں one way or the other so تعلیم جی اور ان کی پیداواری سلائیت میں یہ کہہ رہی کہ آپ کوئی بہت زیادہ کوئی radical اس طرح کام کریں کہ جی وہ defense کو کاٹ دیں debt service کے بارے میں تو defense میں بھی آپ دوبارہ آئے non combat expenditure کو دیکھیں اور آپ کو basically recurrent expenditure ہوتا ہے جو current یعنی کہ آپ کی salaries کے علاوہ current expenditure ہوتا ہے اس کو بھی ایک نظر مارے شاید آپ کو ابھی کچھ program روکنے کی ضرورت ہے اور صرف consolidate کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے پاس infrastructure ہے اس کو آپ ٹھیک طرح سے چلائیں اپنے existing employees کو تنخواہ وغیرہ دیں وہ پورا کر لیں لیکن کوئی نئے projects وغیرہ کرنے سے پہلے یہ سوچ نہیں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ پورے کیے جائیں اور پھر چالو بھی ہوں تو یہ چیز ساری بہت شکریہ صفیہ افتاب صاحبہ شمیہ محمد صاحب آپ کا میں بہت ممنون ہوں دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور سامین یقیناً یہ جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ آپ کے لئے یہ بہت دلچسپ اور معلومات افضار ہی ہوں گی اس پاڈکاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرقہ کی ذاتی رائے پر ممنی ہے وائس اف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں پاکستان کی ازادی کے پچھتر سال اس موقع پر ویو اے اردو آپ کے لئے ایسی کہانیاں اور گفتگو بھولا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی شد اور سرت کاری پر